دوستو آج کے دور میں ٹچ سکرین کا اپیوگ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آج کل کے موائل، لیپٹوپ، ٹیبلیٹس، ووچز ہر جگہ ٹچ سکرین کا ہی اپیوگ کیا جاتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ ٹچ سکرین کام کیسے کرتی ہے؟ اور اس کونسپٹ کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو کیونکہ آج میں آپ سے اسی کے بارے مات کرنے والا ہوں دوستو نمشکا دوستو میرا نام محیط آپ دیکھنے ٹیک نندن لیٹس سٹارٹ دوستو ٹچ سکرین یہ ایک الیکٹرونک بیزویل ڈسپلی ہے جسے کی ایک یوزر اپنی فنگر کے مدد سے سکرین کے اوپر ٹچ کر کے کنٹرول کر سکتا ہے یہ ایک پرکار کی لیئر ہوتی ہے جو ڈیوائز کی ڈسپلی کے اوپر لگی ہوتی ہے اور یوزر دوارہ دیئے گئے انپٹ کو پروسس کر کے ڈسپلی پر ریجل دیتی ہے دوستو ٹچ سکرین کی شروعات 1960 کے دشک سے ہو گئے تھی اس کے بارے میں سب سے پہلا آئیڈیا یہ جانسن کو آیا تھا جو کی اس سمیں روائل ریڈار اسٹیبلشمنٹ یوکے میں کام کرتے تھے جس کے بعد بہت سے بیگیانکوں نے اس بات پر گوھر کیا اور اس پر کئی ایکسپریمنٹ بھی کیے آج مارکیٹ میں ٹچ سکرین کئی پرکار کی اپلوبد ہیں جن میں آتی ہے آپ کی ریجسٹیب ٹائپ ٹچ سکرین کیپیسٹیب ٹائپ ٹچ سکرین سرفیز ویب ٹائپ ٹچ سکرین اور انفراریڈ ٹائپ ٹچ سکرین دوستو اگر جانکاروں کی مانے تو اس میں کیپیسٹیب ٹائپ ٹچ سکرین پہلی ٹچ سکرین تھی جسے کی ہم آج بھی اپنے سمارٹ فون میں استعمال کرتے ہیں دوستو یہ تو ہوا ٹچ سکرین کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں آخری کام کیسے کرتی ہے دوستو میں جس ٹچ سکرین کی بات کرنے والا ہوں وہ ہے کیپیسٹیب ٹائپ ٹچ سکرین جس کا اپیوگ آج کے سمعے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے دوستو کیپیسٹیب سکرین ایک ایسے میٹیریل سے بنی ہوتی ہے جو کی الیکٹرک چارج کو سٹور کرتا ہے دوستو جب بھی ہم ڈیوائز کے سکرین پر ٹچ کرتے ہیں تو ہماری فنگر سے ایک چھوٹی سی ماترہ میں الیکٹرکل چارج اس پوائنٹ پر جنریٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد اس ٹچ پینل کے چاروں اور لگے سینسرز اس الیکٹرکل چارج میں ہونے والے پریوٹن کو سینس کرتے ہیں اور اسی کے جریعے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں ٹچ کیا ہے دوستو کیپیسٹیپ ٹچ سکرین کے بارے میں تو آپ نے ایک بات تو دیکھی ہی ہوگی یہ کیول فنگر کے ٹچ سے ہی ورک کرتی ہے یدی ہم اپنے ہاتھ میں پلاسٹکے گلوز یا کپڑے پہن کر ٹچ کریں گے تو وہ کام نہیں کرے گی کیونکہ ہماری انگلیوں سے الیکٹرکل چارج نکلتا ہے اور یہ سب پہننے سے وہ چارج ٹچ پینل تک نہیں پہنچ پاتا دوستو بس فلیفل ہی تنا ایک بیڈیو میں اگر آپ کو یہ ہے بیڈیو پسند آتے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے کلی بیڈیو میں گوڈ بائی